بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر قفل پڑے ہوئے ہیں دعا کر لیں اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں اخلاص اور قبولیت نصیب فرمائے اللہم صلی على سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد مبارک وسلم اللہم یسر ولا تعسذ وتن من بالخیر اللہم یسر ولا تعسذ وتن من بالخیر وصلا اللہ ورہ حبیبہ محمد وعلا آلہی وآصحابہی اجمعین برحمت خیار من راہیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا چہرے کے بال اکھارنا یعنی پلکیں وغیرہ بنانا جائز ہے دیکھیں چہرے کے بال اور چیز ہے پلکیں اور چیز خواتین کے لیے چہرے کے بال ایک بدصورتی بن جاتی ہے وہ اکھارے جا سکتے ہیں پلکیں بنانے ایک الگ چیز ہے ان کو گندوانا یا نئے بال لگوانا وہ جائز نہیں ہے بادشاہی مسجد میں جو تبرکات ہیں ان کی کیا حقیقت ہے یہی کہ وہ تبرکات ہیں اب ان کی تاریخی حقیقت کیا ہے وہ اللہ جانے لیکن اگر میں نے خود ان کی زیارت کی ہے حضور کا موہ مبارک ہے حضور کا امامہ ہے اگر وہ واقعتاً حضور کے ہی ہیں تو میں سمجھتا ہوں ان کو عقیدت کی نظر سے ان کی زیارت کرنی چاہیے اب یہ اللہ جانے کے واقعے وہ حضور کے ہیں بھی یا نہیں ابھی ہمارے علمیں نہیں ایہاں میرے علمیں نہیں ہیں میں ان کی تاریخ سے واقف نہیں ہوں پیسی دنوں آپ نے ایک دست میں غیر مسلم مالک میں جانا شریعت کی روشہ ناپسند فرمایا تھا میں نے اس کا ذکر اپنے چند دوستوں سے کیا تھا وہ میرے ہمراہ آئے ہیں اور اس کی وضاحت چاہتے ہیں کیونکہ ایک بہت بڑی تعداد یہاں سے جا چکی ہے یا جانے کی کوششوں میں لگی ہوئی ہے جس کی وجہ یہاں کی خراب معاشی صورتحال وغیرہ ہے برائے مربانی ذرا کھل کے وضاحت کیجئے گا میں سلم قرآن مجید کا وہ حصہ پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں جس میں اس کی ممانعت ہے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ بات آپ ذرا غور سے توجہ سے سن لیں یہ اس وقت میں آیت تلاوت کر رہا ہوں سورہ انفال کی آیت نمبر بہتر سورہ انفال آیت نمبر بہتر اس کا ترجمہ جرہ غور سے سن لیں ان الذین آمنوا وہ لوگ جو ایمان لے آئے وحاجروا اور ہجرت کی وجاہدوا بے اموالہم اور اپنے مال اور جان کے ذریعے انہوں نے جہاد کیا فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں والذین آوو ونسرو اور وہ لوگ جنہوں نے ان کے آپس میں ایک دوسرے کی مدد کی ایک دوسرے کو پناہ دی اولیاء 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 بعض یہی لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ولی ہیں اولیاء ہیں ایک دوسرے کے مددگار ہیں ایک دوسرے کے گارڈین ہیں وَاللَّذِينَ آمَنُوا وَاللَّذِينَ آمَنُوا وہ لوگ جو ایمان لے آئے وَلَمْ يُحَاجِرُوا اور انہوں نے ہجرت نہیں کی مَا لَكُمْ مِنْ وِلَایَتِهِمْ مِلْشَئِ تمہارے ذمہ ان کی کسی قسم کی مددگاری نہیں ہے تمہارے ذمہ ان کی کوئی گارڈینشپ ولایت نہیں ہے ولایت ایک دین کی اصطلاح ہے اس اصطلاح کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم جب کسی کے گارڈین ہوتے ہیں تو اس کی جان مال اس کے نان نفقہ اس کی ضروریات سب ہمارے ذمہ پڑ جاتی اسلامی سٹیٹ جو ہے اس میں سب سے بڑی گارڈین ہوتی ہے اس کو وَلِيُ الْأَمْر کہتے ہیں وہ مسلمانوں کی جان مال آبرو ان کے نان نفقہ ان کے ہر چیز کی حفاظت کرتی اس حفاظت کو ولایت کہا جاتا ہے جیسے ایک بیٹی کا باپ اس کا ولی ہوتا ہے ولی الْأَمْر یا ایک بیوی کا خامد اس کا ولی الْأَمْر ہوتا ہے ایسے ہی پوری سٹیٹ جو ہے اسلامی سٹیٹ اس کی رعایہ کا ولی الْأَمْر ہوتا ہے اس کا امیر اس کی حکومت فرماتے ہیں واللذین آمنوا جو لوگ ایمان لے آئے وَلَمْ يُحَاجِرُوا اور انہوں نے ہجرت نہیں کی کافر ملک میں رہے کافر ملک سے نکل کے مسلمان ملک میں نہیں آئے مَا لَكُم مِن وِلَایَتِهِم مِن شَئِ تو اے نبی آپ کی ان پہ کوئی وِلَایت نہیں ہے آپ ان کے گارڈین نہیں ہیں آپ کے ذمہ ان کی کسی قسم کی حفاظت اور مدد نہیں ہے حتی یوحاجر جب تک کہ وہ ہجرت نہ کر لیں اب اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں حضور اکرم صلی اللہ علیہ 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 دین کی دعوت دی مکہ میں مشکلات آگئیں مکہ سے آپ نے صحابہ کو حجرت کا حکم دے دیا پہلے حبشہ میں حجرت کروائی ایک مرتبہ دوسری مرتبہ پھر آپ حجرت فرما کے مدینہ منورہ تشریف لے آئے اور آپ نے تمام مسلمانوں کو حکم دے دیا کہ وہ حجرت کر کے مدینہ میں آ جائے تاکہ مسلمانوں کی ایک طاقت بن جائے اور مسلمان ان علاقوں میں نہ رہیں جہاں کفر پھیلا ہوا اب ہوا یوں کہ مسلمانوں کی ایک تعداد ایسی تھی جو مکہ میں رہ رہے تھے ان کو یہ وہم تھا کہ ہم تو روزانہ توافق آو کرتے ہیں اور کعبے میں ایک نماز کا عجر جو ہے ایک لاکھ کے برابر ہے ہم تو ہفتے میں ایک دو عمرے کر لیتے ہیں مہینے میں ہر سال حج بھی کر لیتے ہیں تو ہم نے اگر ہجرت نہیں بھی کی اور ہم دار الکفر میں رہتے رہے اور حضور صلی اللہ سلم کی خدمت میں نہ پہنچے دار السلام میں اسلامی مملکت جنہی نہیں اٹھیں اس میں اگر ہم نہیں پہنچے تو اللہ معاف کر دے ہم آیا نہیں اگر یہ دار الکفر میں رہتے ہیں اور دار الاسلام میں نہیں آتے ہیں تو ان کی ولایت کا جو تعلق ہے وہ ٹوٹ گیا یہ آپ کی امت سے خارج ہو جاتے حق ولایت سے باہر نکل گئے اب آپ اندازہ کر لیں اگر مکہ رہنے کی اجازت نہیں ہے مدینہ چھوڑ کے تو لندن رہنے کی اجازت کیسے ہو گئی واشنگٹن میں رہنے کی اجازت کیسے ہو گئی مکہ چونکہ کفر کی جگہ تھا فرمایا کہ جب تک مکہ چھوڑو گئے نہیں اور مدینہ حضرت کر نہیں آگے تمہارا حضور کی ولایت میں داخل نہیں ہو سکتے اب عزیزان گرامی اسی مسئلے کو یہاں اپلائی کریں اپنی موجودہ صورتحال میں اس کو پورا دھیان سے انٹیلیجنٹ مسئلہ سارا یہ ہے کہ ایک مسلمان دار السلام میں رہے گا اسلام کے گھر میں رہے گا مسلمانوں کے درمیان رہے گا کافروں میں نہیں رہے گا دار الکفر میں نہیں رہے گا ورنہ اس کے بچے اس کی نسلیں اگر کافر ہو گئی تو ان کے کفر اور قیامت تک ان کے کفر ان کی گمراہی سارا بوج اس کے کندے پہ ہوگا اس لئے اصولی طور پہ کسی مسلمان کو دار الکفر میں رہنا جائز نہیں ہے حرام ہے اس کو دار الاسلام میں رہنا چاہیے اسلام کے گھر میں اسلام ملک میں اسلام معاشرے میں یہ تو ہے اصولی بات اب سوال یہ ہے کہ کن حالات میں جائز ہے صرف دو صورت ایک صورت یہ ہے کہ اسلامی حکومت اسلامی معاشرہ آپ کے ذم میں کوئی ڈیوٹی لگا دے کہ جناب آپ چلے جائیے امریکہ میں آپ چلے جائیے انگلینڈ میں سوٹ جرلینڈ میں یہ کام آپ وہاں جا کے کیجئے کوئی بھی ڈیوٹی ہو سکتی سفیر کی ڈیوٹی ہو سکتی کسی تجارت کا کوئی مشن ہو سکتا ہے کوئی بھی کام ہو سکتا ہے یا دوسری شکل جس کو کھیجتان کے جائز قرار دیا جا شکتا ہے کہ آپ جائیں آپ بے شک رہیں لیکن اس نیت سے کہ گویا آپ کو اسلامی حکومت نے فرض منصبی دے رکھا ہے دین پھیلانے کا آپ ایک مبلغ کی حیثیت سے دین پھیلانے والے کی حیثیت سے آپ جائیں ٹھیک ہے آپ انجینئر ہیں کام آپ انجینئر کا کریں گے آپ ڈاکٹر ہیں آپ مزدور ہیں آپ مزدوری کریں گے لیکن یہاں سے جانے سے پہلے آپ علمی طور پہ اتنے تیار ہو کے رہ جائیں جائیں گے آپ قرآن اور سنت کا متعالی اتنا کر کے جائیں گے کہ وہاں جاتے ہی ہفتے کے اندر آپ کا ایمان بھرشک نہ ہو جائے ہم نے سیکھنوں طالب کو دیکھا جو یہاں سے نماز روزہ کے بڑے پابند تھے ان کے ماتھوں پہ محراب تھے لیکن ان کے ایک ریوائیتی قسم کوئی شرح صدر ان کو نہیں تھی نہ آجاتی گئے چھٹی ہو گئی مہینے کے اندر ہی شراب خانے میں بیٹھے ہوئے پھر جنیل کا گوشت میں کھا رہے ہیں ہم اس سے منع کرتے ہم یہ دیکھو اکھاڑے میں اتر رہے ہو اور مقابلے میں سات فٹ کا پہلوان تمہارے سامنے کھڑا ہوا ہے تو پھر ذرا تھوڑی چھو تیاری کر کے جاؤ ہم اس کی اجازت نہیں لیتے ہیں کہ تم تو تیار نہ ہو یہ تو ایک علمی دنیا ہے ان کا تو ایک تحقیقی نظام ہے اور ان کا تو ایک تبلیغی نظام ہے پورا ان کا میڈیا ہے جو کام کر رہا ہے تم جاؤ لیکن پھر کچھ تیار ہو کہ جاؤ قرآن میں دین ایک مرتبہ سمجھ کے پڑھ لو حضور کی سیرت تیبہ ایک مرتبہ پڑھ لو دین کا جو اصل مزاج ہے اس کو سمجھ نہیں کہتے ہیں کہ مولوی بن کے جاؤ مولوی بننا وہ ہر ایک کی قسمت میں نہیں ہوتا ہا 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 نہیں ہے جو شاہ مولوی بن جائے راستہ میں پڑھی چیز نہیں ہے یہ سب وقت لگتا ہے سب وقت لگتا ہے ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ کوئی مفتی اور مولوی بن کے جائیں اللہ بن کے جو دین کی بنیاد ہے اس کو سمجھ کے جائیں اور پھر اس انداز میں جائیں کہ آپ بچوں سمجھ جا رہے ہیں تو کمس 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 اپنے بچوں کو تبلیغ کرتے رہیں اور وہاں جو آپ کے بھائی بند پہلے پہلے پہنچے ہوئے ہیں ان تک آپ تبلیغ کریں یہ بات اگر آپ کے نیت میں شامل ہے تو آپ جائیں پھر آپ ڈالر کمائیں اور اگر آپ وہاں یہودیوں سے اور عیسائیوں سے ہو رہے ہیں سکھوں سے اور ہندو سے ہو رہے ہیں اگر اس بیغیرتی کو آپ جائز سمجھتے ہیں تو مزید اس موضوع پہ گفت نہیں کرتا ناخن بڑے رکھنا جائز ہے کہ حرام ہے حرام ہے اور جو بھی ناخن بڑے رکھتا ہے وہ کسی نہ کسی شکل میں گندگی ضرور کھاتا ہے یہ ہمیں ایک ڈاکٹر نے بتایا تھا ڈاکٹر کی جملہ تو بڑا سخت میں کہہ نہیں سکتا وہ کہتے یہ شخص کے پیٹ میں کیرے ہوتے ہیں جو گو کھاتا ہے میں نے کہ وہ ناخن بڑے ہوتے ہیں اس لیے کہ وہ ایک سائیکل جب تک ایک اس کا نہ چلے وہ انڈے ہوتے ہیں کیروں کے وہ ان ناخنوں میں شب جاتے ہیں اور وہ انڈے سنجے کے ذریعے سے ناخنوں میں پھنس جاتے ہیں تو ایک سائیکل چلتا ہے ان انڈوں کا موں کے ذریعے اور اس کا سب سے بڑا ذریعہ یہ ناخن ہے اس یہ ناخن اخن صرف حرام نہیں بلکہ ناخن اخن میں معافی چاہتا ہوں گندگی کھانا ہے آپ دیوانوں کی جماعت کب شروع کریں گے ہم بڑی بیشانی سے انتظار کر رہے دیوانیں انتظار نہیں کیا کرتے دیوانیں ہر حال میں دیوانگی پہ اتر آتے ہیں آپ کام شروع کر دیں آپ کو جماعت نظر آ جائے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے کچھ رسولوں کو کچھ پر فضیلت دی بلکہ ہم پہ بھی حکم دیا گیا کہ ہم رسولوں میں فرق نہ کریں دین کے تعلیم کے اعتبار سے کار نبوت کے اعتبار سے نبی تمام جتنے بھی ہیں سب کا ایک کام ہے اللہ کا دین پہنچانا بیوٹی کے اعتبار سے رہ گئے ان کے ذاتی درجات ذاتی مقامات وہ الگ الگ ہیں ایک مشہور خول ہے کہ جس پر احسان کیا جائے اس کے شر مہربانی فرما کے اس کا مفہوم بیان کر دیں عام طور پہ یہ دیکھا گیا ہے کہ جس شخص احسان کیا جاتا ہے وہ آگے تل کے کسی موقع پہ انسان کو ڈس لیتا ہے عام طور پہ دیکھا گیا ہے اس لیے یہ عربی کا قول ہے جس پہ تم نے احسان کی توقع کرتے ہیں اور توقع پورا نہ ہونے پہ ہمیں ایک صدمہ ہوتا ہے اور ایکس پیکٹ کرتے ہیں اور اس سے نقصانات ہوتے قرآن کریم میں بار بار علم حاصل کرنے کا حکم دیا گیا ہے کیا اس علم سے مراد اہم انگلیش اہم اردو کرنا ہے اگر ایسا نہیں ہے تو پھر وہ کون سا علم ہے جس کو حاصل کرنا ہم سب پر فرض دیکھئے جسے العلم کہا جاتا ہے دین نالج اور جس سے دین کی ابتدا ہوتی ہے اقتراء اڑھو وہ ایسا علم ہے جو آپ کی پوری زندگی پہ حاوی ہے اس میں دین بھی شامل ہے دنیا بھی شامل ہے اخلاق بھی شامل ہے یہ ایک متوازن علم ہے یہ کوئی ادھورہ علم نہیں ہے یہ صرف دین کے کسی جز کا علم نہیں ہے بلکہ اس میں دین اور دنیا پوری زندگی کا علم ہے اور حضور اکرم صلی اللہ اگر صحابہ کو مجبور فرما ہے حکم دیا ہے زید بن تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ غیر زبانوں کو سیکھنا سائنس کا علم حاصل کرنا جلید علوم حاصل کرنا وہ بھی اسی کا حصہ ہے رسول اکرم صلی اللہ چچا تھے جنہوں نے جبی اسلام سے ملاقات کی درخواست کی تھی خوش جبی اسلام کے قدم مبارک دیکھ دیکھ بے ہوش ہو گئے تھے میرے علم میں نہیں ہم سب جانتے ہیں کہ اسلام میں جھوٹ بولنے سے معنی کیا گیا ہے اسے جو کمائی جھوٹ بولنے سے حاصل ہو وہ بھی حلال نہیں تو پھر وقالہ حضرات کے بارے میں فرمائے کہ برست حلال کمارے ہیں جبکہ ہمارے معاشرے میں وقالت ایک معزز پیش جانا جاتا ہے میرے علم میں اب بھی وکیل ایسے موجود ہیں جو سچ بولتے ہیں اور جھوٹ نہیں بولتے ہیں اور سعودی عرب کی حد میں جانتا ہوں کہ وقالت وہاں پہ بہت معزز پیش آئے ہیں اور جتنا پیسہ وکیل لیتے ہیں کوئی بھی نہیں لیتا بہت پیش کھاتے ہیں وہاں کے وکیل جھوٹ نہیں بولتے عدالت کو دھوکہ نہیں دیتے اس کے باوجود ان کی ذکالت چلتی ہے اب یہاں پتنی کسی نے پھیلا دیا ہے کہ وہ بغیر جھوٹ کے مقدمہ نہیں چلائے جا سکتا یہ غلط بات ہے پیشلی اطوار آپ کے پاس ایک سوال آیا تھا کہ عورت کا خبرستان جانا جائز ہے یعنی تو آپ نے کہا تھا کہ جائز ہے اگر جائز ہے تو اس کا برائے مرمانی کوئی حوالہ دیں دیکھئے جائز چیزوں کا حوالہ نہیں دیا جاتا ناجائز چیزوں کا حوالہ دیا جاتا حصول بات سمجھ لیں اسلام میں قرآن میں حدیث میں صرف وہ چیزیں بیان کی گئی ہیں جو حرام ہیں باقی حلال صرف وہ چیزیں بیان کی گئی ہیں جو ناجائز ہیں ناجائز ہے حرام ہے وہ بیان کی گئی ہے جو چیز بطور حرام کے ناجائز کے ممنوع کے مقروح کے بیان نہیں ہوئی وہ حلال ہے تو حوالہ تو ناجائز کا مانگنا چاہیے نا مکہ رکھا ہے اب میں ایک حدیث پڑھتا ہوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اشارت ہمائے کنتو قد نہیتکم عن زیارت القبور الا فزوروہا دیکھو میں نے تم کو قبروں کی زیارت سے منع کر دیا تھا ہاں اب جایا کرو ان کو منع کیا تھا مردوں کو بھی عورتوں کو بھی دونوں کو بھی اس لیے کہ بعض نفسیات ایسی ہوتی ہیں کہ بڑی قبر دہ کے ان کی گردن یوں جھکڑاتی ہے جیسے سگنل ڈاؤن ہوتا ہے رکو کی قیفیت پیدا ہو جاتی ہے نہ جایا کرو اور اب بھی اگر کچھ گردنیں ایسی ہیں جن کو قبروں کے سامنے جھکنے کا شوق ہے تو ان کا اب بھی قبرستان میں جانا حرام ہے خواہ وہ عورتیں ہوں خواہ مرد ہوں تمہیں میں نے تم کو قبروں کی زیارت سے منع کر دیا تھا ہاں اب تمہاری تعلیم ہو گئی اب توحید و شرک تم پہ واضح ہو گئے اب تم جایا کرو تو مردوں اور عورتوں سب کو روکا اور سب کی اجازت دے دی لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس معاشرے میں جس میں ہم رہ رہے ہیں ہم اس منزل پہ کھڑے ہوئے ہیں جس میں حضور نے منع فرمایا تھا ان حالات میں عورتوں نہیں مردوں کبھی نہیں جانا چاہیے آج کل عام مسلمانوں پر آج کل عام طور پر مسلمانوں میں یہ خیال عام ہے کہ نماز و روزہ حجزکات یہ تمام حقوق و فرائض ادا کرنے کے احکامات اپنی جگہ لیکن ہمارے آخر نبی خیامت دو اپنے ماننے والوں کی شفاعت کر کے انہیں جہنم میں داخل ہونے سے بچا لیں گے اسی خیال کے تحت عامال سالح پر توجہ نہیں دی جاتی کیا واقعی اللہ کے نبی ہمیں بچا لیں گے اگر ایسا ہے تو پھر آپ نے آج فرمایا کہ اس وقت کوئی سفارش کام نہیں آئے گی ایک بات میں کہنا بھول گیا اسم شفاعت کا ایک تصور تو وہ ہے جو قرآن مجید میں ہے کہ اللہ تعالی جہاں چاہیں گے جس کو چاہیں گے اس نے شفاعت دے دیں ایک تو یہ تصور ہے ایک تصور شفاعت کا یہ ہے کہ حضرت عیسی علیہ السلام نے اپنی گردن کٹوا کے صلیب پہ لٹک کے آنے والے سب ان لوگوں کی گناہوں کا قفارہ ادا فرما دیا جو بعد میں آنے والے ہیں اور سب کے گناہوں کی قیمت ادا فرما دی اب عیسائیوں کو کھلی چھوٹی ہے کہ وہ کوسو وہ میں وہ سنیہ میں کروڑوں انسانوں کو قتل کر دیں معافی تو پہلے سے لکھی جا چکی حضرت عیسی علیہ السلام نے کفارہ تو پہلے سے ادا کر دیا اب جتنی چاہیں بدکاریاں کریں جتنی شرابیں پیئیں جتنے قتل کریں وہ معافی تو پہلے سے ہو گئی وہ تو سیٹیفیکیٹ ہو گیا شفاعت کا ایک تصور تو یہ ہے کہ نبی نے پہلے سے لکھ کے دے دیا کہ بس بدنصیبی یہ ہے کہ ہمارے ہاں عیسائیت کا یہ تصور شفاعت داخل ہو گیا اور غلط روایات کے راستے سے غلط واضوں کے راستے سے ہاں اور قوالوں کی مہربانیوں سے یہ شفاعت کا یہ جو عیسائیت میں ہے کہ وہ جو کرنا ہے کر لو وہ تو کملی موڑے پر ڈالے آ رہے ہیں ہم تو حساب کتاب سارا درہم برہم ہو جائے گا ایسا نہیں ہے اللہ کا ایک نظام عدل بھی ہے اس کا ایک نظام رحمت بھی ہے ان نظاموں کو کوئی درہم برہم نہیں کر سکے گا اپنے مرہوم والدین کے عیسائیت صاحب کے لیے زہر اور مغرب کے نمازوں کے ساتھ دو دو نفل پڑھتا ہوں کیا ان کے سوا مرہوم مین کو پہنچتا ہے کہ نہیں یہ اللہ کی مرضی ہے چاہے تو پہنچا دے چاہے تو اس کے سواب آپ کو بھی نہ ملے والدن تو دور پڑھ دے اللہ کی قبولیت پہ ہے میں نے حال ہی میں سنا ہے کہ آپ کا لعاب مبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب مبارک کبھی زمین پر نہ گیرا تھا بلکہ صحابہ کرام اپنے ہاتھ پر لے لیتے تھے اور جسم پر مل لیتے تھے یہ بات کہاں تک درست ہے اس کہتا ہے کہ ٹھیک ہے مگر عقل نہیں مانتی آپ عشق کو ذرا سا اور ٹھیک کر لیں اور اس کو عقل کے قریب لے آئیں ایسا تو ہوا ہے کہ لوگوں نے حضور کے لعاب مبارک کو اپنے شہروں پر مل لیا ہو لیکن ایسی کوئی بات نہیں کہ کبھی لعاب زمین پر گرہی نہ ہوں ایسی کوئی بات نہیں نا صاحب کے اولیاء کرام کی بیعت ضروری ہے اگر ضروری ہے تو کیوں اولیاء کرام کی نہیں ہرگز نہیں علماء کی اس فرق کو منہوز رکھیں ایک شخص بہت صحت مند ہے باڈی بیلڈر ہے آپ اس کے پاس جا کے کہتے ہیں کہ یار مجھے شوگر ہے میرا علاج کر دوں نہیں کر سکے وہ باڈی بیلڈر ہے صحت مند ہے تنو مند ہے آپ کہتے ہیں مجھے بلڈ پریشر ہے پلوانزی میرا علاج کر دوں نہیں کر سکے ایک ڈاکٹر ہے مریل ہے کمزور ہے بیمار ہے خود بچارہ تو وہ علاج کر دے بات سمجھ میں آئی کی نہیں آئی رشت و ہدایت کے لیے ولی ہونا ضروری نہیں ہے واقف راہ ہونا سالک ہونا عالم ہونا یہ ضروری ہے نظرانوں کی صورت میں حاصل ہونے والی دولت کے بارے میں آپ کو کیا خیال ہے اب یہ نظرانوں کی قیفیت میری سمجھ میں نہیں آئی اگر تو یہ وہ نظرانے ہیں جو آستانوں پہ اور پیوروں پہ چڑھتے ہیں تو مہینے حرام سمجھتا ہوں بہت دلچسٹ سوال ہے کچھ جب سے پہلے اخبار میں خبر آئی تھی کہ دو آدمیوں کے درمیان حضور اکرم کو حاجر و ناظر ماننے اور ناماننے پر بحث ہوئی اس بحث پر وہ دونوں آگ میں کود گئے جیس نے کہا تھا کہ حضور حاجر و ناظر ہیں وہ بچ گیا اور ناماننے والا جل گیا یا یہ منظر ہمیں بھی دکھا دیا ہوتا افسوس ہے کہ اس قسم کی باتیں اخباروں والے شائع کرتے ہیں انہیں شرم نہیں آتی بے وقف بے غودہ لوگ مزکرم اتنی ہی شرم کر لو کہ یار دنیا میں علم پھیل رہا ہے اب جہالت کی تاریخی چھٹ رہی ہے کوئی خبر لگانے سے پہلے کوئی کوئی اقل کے ناخنی لے لو نہیں اتنے بدھو لوگ ہیں یہ اخبار والے مجھے افسوس ہے کہ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے میں دیکھ رہا ہوں شاید یہ وہ نہیں ہوں گے نہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے ایسی خبریں نہیں دینی چاہیے اور لوگ پڑھ کے ان کی دماغ سے متاثر ہوتے ہیں ایسی بے غودہ خبروں سے حضرت آدم کا جب نکاح ہوا تو ان کو حق کے مہر کی ذکر پر درشی پڑھنے کا حکم ہوا تھا وہ کونسے دور تھا جو انہیں پڑھا تھا بھئی میرے علم میں نہیں ہیں اگر اتنا آسان حق المہر سے ہو جائے تو میں تو کئی شادیاں کرنوں گا اور سوچ ہے کہ میری بیگم صاحبہ یہ سن رہی ہے اور وہ موشی کمجن آٹھ دس مرد میں حق المہر لے چکی ہیں ایک ہی بیگم ذرا سا جگڑا ہوا حق المہر لے لیتی آپ نے نوجوانوں کے لیے جو پروگرام ترتیب دیا ہے وہ کب سے شروع ہو رہا ہے اگر اب یہ دیر ہے تو پھر مجھے انفرادی طور پر جب تک کوئی عمل بتا دیں مجھے اور میرے دوستوں کو دین کی خاطر زیادہ سے زیادہ عمل کیا کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے آپ ہمیں احساس دلا رہے ہیں کہ ہم سے کچھ غفلت ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس غفلت سے بچائے اور ایک بات میں ارکتا ہوں کہ جب تک کہ ہم تنظیمی طور پر اجتماعی طور پر تربیت کا تعلیم کا یہ کام شروع نہیں کرتے میں آپ حضرات کو وسیعت کرتا ہوں کہ آپ اپنے طور پر جہاں آپ کو موقع ملے عربی زبان سیکھنا اور قرآن وجید کو سمجھ کے پڑھنا اور صیرت تیبہ کا مطالعہ کرنا یہ تین کام آپ شروع کر دیں اور ہمارے لئے یہ دعا کریں کہ ہم جو کرنا چاہتے ہیں جیسے کہ بھائی فتح اللہ نے کہا کہ ہم جو کرنا چاہتے ہیں اس سلسلے میں اگر کچھ رکاوٹے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں دور فرمائے اور ہمارے سینوں کو اس راق کام کے لئے کھول دیں ان بہنوں کے لئے بھی کوئی ایسا عمل جو آپ کے علم کے مطابق قرآن اور حدیث کی روشنی میں بتا دیں خصوصا ان بہنوں کے لئے جو اپنی زندگی پوری کی پوری قرآن اور سنت کے مطابق گزارنے کی کوشش تو کر رہی ہیں اور کچھ زیادہ علم چاہتی ہیں کم علمی کی وجہ سے اور عمل کرنے کے لئے علمی وسط نہیں رکھتی ہیں بلکل یہی تین چیزیں میں ان کے لئے بھی کہوں گا کہ کوئی ایسا احتمام کریں کہ وہ عربی زبان سیکھ سکیں قرآن مجید سمجھ کے پڑھ سکیں اور صیرت کا متعلق کر سکیں اللہ آپ کو خوش رکھے آمین عشاء کی نماز کے وقت کی نفل اس صورت میں کب تک ادا کر سکتے ہیں بارہ بجے کے بعد وقت ختم ہو جاتا ہے یا رہتا ہے عشاء کے وطر چھوڑ کر سو جانا اٹھ کر تحجد ادا کرنے کے بعد وطر ادا کر سکتے ہیں درست ہے یا نہیں دوسرے تحجد ادا کرنے کے لئے سونا ضروری ہے یا نہیں میں ایک گھرے لو خاتون ہوں کچھ عرصے سے میں قرآن میں ترجمہ تفصیل ایک اس ساتھ سے پڑھنے شروع کی ہے کیا مقصوص ایام میں پڑھ سکتی ہوں جی پہلے تو یہ کہ پڑھ سکتی ہے دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں تحجد کا وقت جو ہے وہ عشاء کی نماز سے لے کے صبح کی ازان تک ہے اس میں سونا نید کرنا شرط نہیں ہے اور جتنا جتنا وقت آگے بڑھتا جائے گا اتنا اتنا تحجد کی عجر میں زیادتی ہوتی چلی جائے گی لیکن آپ عشاء کی نماز پڑھ کے آٹھ رکعتیں تحجد کی نیت سے پڑھ لیتے ہیں تو تحجد ادا ہو جائے گی بینک کی ملازم اپنی تنخواہ پر حج کرنا چاہیں تو کیا حج جائز ہوگا یا نہیں جائز ہوگا ایک ماہ پہلے ایک مسئلے پر تفصیلی خط لے کر تفصیلی جواب مانگا تھا مگر آپ نے اس کا حل نہیں بتایا بینک کی ملازمت کے سلسلے میں مجھے یاد نہیں ہے سوال میں سوالات بہت آ جاتے ہیں تو وہ ذہنی ربط باقی نہیں رہتا یہ سوال جائز یاد نہیں ہے دوبارہ بھیج دیں دارالکفر میں جانے کے بارے میں آپ نے فرمایا اسلامی حکومت ولیو العمر ہوتی ہے یعنی جان مال عزت کی محافظ لیکن آج کل پاکستان میں کہاں تک جان مال عزت محفوظ ہے عربوں میں بھی جبر ہے اور آزادی نہیں ہے کیا مغربی مالک میں آزادی نہیں ہے جبر یعنی کافروں کا مسلمان کر رہے ہیں دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بہت سی اسلامی صفات ہیں جن کو ان لوگوں نے گفار نے مغرب نے اپنا لیا ہے اور ہم سے بہتر اپنا لیا ہے لیکن اس کے باوجود ہم اس معاشرے کو ابھی تک اسلامی معاشرہ نہیں کہیں گے جب تک کہ ان کے ہاں دین کا کھلم کھلا اقرار نہ ہو مساجد عام نہ ہو مسلمانوں کی تعداد بہت بڑی حد تک بڑھنا جائے پاکستان ایک اسلامی معاشرہ ہے لیکن یہاں کی حکومت اسلامی حکومت نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ یہاں بے جان و مال عزت آبرو کی ابھی تک ہی حفاظت نہیں ہے جب حکومت اسلامی ہو جائے گی تو جان و مال اور عزت آبرو خود بخود محفوظ ہو جائیں گے پردہ کتنی عمر میں فرض ہوتا ہے بلوغت کے فوراں باقی معاشرہ میں یہ بات عام ہے کہ آیت کریمہ اور آیت کرسی بہت گرم اور جلالی آیات ہیں ان کا زیادہ قصد سے ورد کرنا دنیاوی نقصانات رموجب ہوتا ہے وضاحت فرمائیں ایسی کوئی بات نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے آپ کریں یہ باتیں ان لوگوں نے پھیلا رکھی ہیں جو کہ غلط صلط قسم کے وضائق پڑھتے پڑھاتے ہیں اللہ کے کلام میں کبھی کسی شکل میں نقصان نہیں ہوتا کسی حالت میں اللہ کے نام میں اللہ کے کلام میں نقصان کا کوئی اندیشہ نہیں ہے ماں سے بیٹی نے کچھ رقم ادھار لی بیٹی ادا نہ کر سکی اور ماں فوت ہو گئی جبکہ زندگی میں ماں مانگتی رہی کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے اب ایسا کیجئے کہ اس رقم کو ماں کی ملکیت میں واپس کر دیں اور وراست میں آپ کا جو حصہ آتا ہے وہ آپ لے لیں اور جو حصہ دوسروں کا آتا ہے ان کو دے لیں براہ مہربانی یہ بتا دیں کہ اگر مسجد گھر کے قریب ہو تو مرد کے لیے گھر میں نماز پڑھنا جائز ہے ہرگز نہیں اللہ یہ کہ وہ گھر میں ہی جماعت کر لے گھر میں بچے مکہ تعداد میں ہوں کہ گھر میں جماعت ہو سکتی ہو تو کبھی کبھی وہ شکل تو جائز ہے اس شکل میں جماعت کا ثواب تو مل جائے گا مسجد کی نماز کا ثواب نہیں ملے ہمارے ایک ملنے والے ہیں ان کے حال ہان سے اکثر اوقات بہت سارے پیسے اور سونا وقتاں وقتاں غائب ہو جاتے ہیں اور پھر ملتے بھی نہیں ہیں بہت پڑھائی وغیرہ کی لیکن نہ جو چیزیں واپس ملیں اور نہ ہی غائب ہونا بند ہوئیں جبکہ ان کے بچوں کی چوری کی عادت بھی نہیں ہے یہ سب کیا ہے یہ کسی چور کا کام ہے یہ کسی چور کا کام ہے ہاں کیا کریں چیزوں کی حفاظت کریں ہمارے اصل میں تواہم پرستی اس قدر زیادہ ہو گئی ہے کہ یہ نہیں دیکھتی ہے کہ نکرانی نے چورا لیا ہوں یا بچوں میں سے کوئی چورا رہا ہوگا یا بیگرم صاحبہ خود ہی ہاتھ ساف کر رہی ہوں گی یہ کوئی نہیں سوچتا ہے فوراں وضائف کی طرف بھاگتے ہیں فوراں جنات کو متحم کرتے ہیں کہ یہ جنات کا کام ہے تو اسی لئے وہ ایک لطیفہ بھی ہے نا کہ ایک گھر کے ہیں چوری ہو گئی تو ایک صاحب کو سیانے کو انہوں نے بلایا اور وہ بیچارہ دو تین دن اس نے کہا میں سوچنے کا موقع دو تو دو تین دن غور کرنے کے بعد آخر اس نے کہا کہ میں نے سوچ لیا ہے یہ کسی چور کا کام معلوم ہوتا ہے تو یہ کسی چور کا کام معلوم ہوتا ہے اور دھر کی آبدینی تربیت کریں تو یہ سب ختم ہو جائیں گے بقی اگر آپ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ کسی جنات کا کام ہے تو پھر اس کا سیدھا طریقہ یہ ہے کہ جو آمال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے ہیں وہ کریں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مراد کو سوتے وقت تینوں پڑھ کے ہاتھ پہ دم کر کے پورے جسم پہ مسائے فرماتے تھے پھر دوسری مرد پہ پھر تیسری مرد پہ یہی کچھ کرتے تھے سب گھر والے یہ کریں گھر میں آیت القرصی کا ورد کریں کوئی چور نہیں آئے گا اور مجھے تو یہ بھی امید ہے کہ گھر والوں میں ہی کوئی چور ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی ہدایت دے دے گا کیا بلی دودھ میں مو مار جائے تو کیا اس دودھ کو پن کر پیا جا سکتا ہے جی نہیں بالکل نہیں اور جو برطن بلی کے لیے رکھا جائے اسے دودھ وغیرہ ڈال کر پلانے کے لیے تو کیا اس برطن کو دھو کر خود استعمال کر سکتے ہیں ہاں اس کو دھونا پڑے گا اور اس کو مٹی سے سات مرتبے مل کے دھونا پڑے گا اب یہ پتہ نہیں تھا کہ اس مٹی سے آخر کیوں ملنا پڑے بعض میں پتہ چلا کہ یہ انٹیپیوٹک ہوتا ہے اس کو پھینکتا پڑے گا عزیز کے الفاظ ایسی ہیں والدین وفاجہ ہیں تو ملاد منانا جائز ہے کیا بات ہے اب وہاں پہ ملاد وہاں سے چل کے ویدھر آ گیا جائز نہیں ہے رب العالمین اور رحمت العالمین میں کیا فرق ہے آپ نے فرق چھوڑا ہو تو بتاؤں رب العالمین میں رحمت العالمین میں فرق پوچھا جا رہا ہے تو آپ دیکھیں ہم کہاں پہنچ گئے ہیں ہماری نظری اور عقیدے کی گراوٹ کہاں تک پہنچ گئے ہیں آپ خود اندازہ فرمائیں یہ بلکل وہی بات ہے جو میں نے پیر سائن کی پتہ کہ یا اللہ یا محمد کہہ جا رہے ہیں وہ اور کوئی فرق ان کو محسوس نہیں ہو رہا ہے اللہ میں اور اللہ کی مخلوق میں یہ تو اس وقت پتہ چلے گا نا جب وہ پوچھے گا لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمِ اور پوری کائنات کے شکتہ سناٹر شاہ جائے گا اور پھر کائنات کے ذرہ ذرہ یوں کہے گا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَحَامِ یہ اس وقت پتہ چلے گا یہ سب جو خرمستیاں کر رہے ہیں مولوی صاحبان اور پیر صاحبان کر لیں وہ مجھے پتہ ہے کہ والدوں کے کہتے ہیں کہ رب العالمین میں اور رحمت العالمین میں کوئی فرق نہیں قرآن مجید میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے کہ انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کی وہ صحیح کرتا ہے لیکن ہم اپنے معاشر میں دیکھتے ہیں کہ ایک طرف ایک سرمایہ دار معمولی محنت سے لاکھوں کرون روپے کماتا ہے جبکہ دوسری طرف ایک مزدور شدید محنت کے باوجود بھی اتنا نہیں کما پاتا کہ عزت سے دو وقت کی روٹی کھا سکے آپ اس بارے میں کچھ بداحت کرنا مناسب سمجھیں گے وَأَلْ لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَا اور یہ کہ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کے لیے وہ جد و جہد کرے صحیح کرے عزیز آنِ گرامی یہ آیت اس دنیا سے زیادہ آخرت پر منطبق ہوتی ہے حضور اکرم سسم کی والدہ کے انتقال پہلے ہوا تھا یا دادہ کا والدہ کا پہلے ہوا ہے علمت میرے پاس خانہ کعبہ کی غلاف کا ایک پیس ہے مجھے یہ بتائیے اس کے احترام کیسے کیا جائے کیا اس کو شیشے میں رکھ دیا جائے جی ہاں شیشے میں رکھ دیں اسلامی نقطہ ذر سے بچے کے لیے کوئی مناسب نام تجویز فرما دیں حضور نے فرمایا کہ دو نام سب سے زیادہ اللہ کو پیارے لگتے ہیں عبداللہ اور عبدالرحمن اور وہ تمام نام جس میں کہ عبد کا لفظ ہو اور اللہ کی آگے کوئی صفت بیان لا الہ الا انت سبحانک انکنت من الظالمین کو آیت کریمہ کیوں کہتے ہیں اسی یہ کہ اللہ کی آیت ہے اور بہت بزرگ آیت ہے اور حضرت یونس علیہ السلام نے جب یہ آیت پڑھی تو بہت بڑی قید سے ان کو رہائی مل گئی نمازِ وطر کے بعد کوئی نماز نہیں غالباً یہ حدیث ہے اگر ایسا ہے تو کیا آدمی اپنی قضا نمازیں ادا کر سکتا ہے وطر کے بعد جی ہاں ادا کر سکتا ہے اگر ایک آدمی کے بعد صرف اتنا ہے کہ وہ اپنے بال بچوں کے لیے مشکل سے بندوبست کر سکتا ہے بلکہ مسلسل اسی کے لیے مقروض بھی ہوتا جا رہا ہو تو کیا وہ اپنے بڑے والدین کو بھی ہر صورت میں خرچہ اور مال فرام کرے نہ کر سکے تو کیا نافرمان ہوگا اس سوال کے جواب میں پہلے دے چکا ہوں باقی یہ ہے کہ ترجیحات تو ہم شاید نہیں جانتے آپ اس وقت تک ایک لقمہ کھانے کا نہیں کھا سکتے خود جبکہ آپ کے والدین نہ کھا چکا ہوں آپ کسی مکان کی چھت کے تلے رہنا جائز نہیں ہے جب تک کہ ان کا انتظام نہ ہو آپ ایک انچ کپڑا اپنے جسم پہ نہیں ڈال سکتے نہیں پہن سکتے جب تک کہ ان کے پہناوے کا انتظام نہ ہو گیا میں اسی لئے تیلیوین پر یہ کہا تھا کہ سوال درست کریں آپ یوں کہیں کہ اتنی مہنگائی ہے کہ والدین کو کھلانے پلانے اور ان کی ضروریات پورا کرنے کے بعد کچھ نہیں بچتا بچوں گا کیا کریں اپنا کیا کریں یہ تو سوال بنتا ہے آپ نے سوال ہی اُلٹ کیا ہے تو اس کے جواب ہم کیا دیں آپ پہلے خود کھاپی کے بیٹھ گئے بچوں گا پیٹ بھر لیا آپ نے والدین کے بارے اب آپ نے سوچنا شروع کیا ہے آپ کی تو سوچ غلط ہے آپ نے بخاری کی وہ حدیث نہیں پڑھی جس میں تین آدمیوں کا ذکر ہے کہ وہ غار میں گئے بارش ہو رہی تھی غار میں چھپ گئے اوپہ سے پتھر لڑک کے آ گیا غار بند ہو گئی تو انہوں نے کہا کہ اپنے اپنے عامال یاد کرو اگر کوئی نیک عمل کیا ہے تو اس نیک عمل کا واسطہ دیکھے اللہ سے بخشش طلب کرو تو دو آدمیوں نے اپنے اپنے عامال کا واسطہ دیا تیسرے کا جو تھا وہ وہ یہ تھا کہ آئے اللہ میرے بڑھے والدین تھے میں کبھی بھی ان کو کھلائے پلائے بغیر نہ خود کھاتا تھا نہ بچوں کو کھلاتا پلاتا تھا ایک دن مجھے جنگل سے لکنیاں کاٹ کیا آنے میں مجھے دیر ہو گئی تو والدین سو چکے تھے اور میں دودھ کے دو گلاس لے کے والدین کے سرحانے کھڑا ہو گیا کہ جب یہ جاگیں گے تو انہیں پہ لہنے ہیں بچے میرے قدموں میں رو رو کے وہیں قدموں میں زمین پہ سو گئے میں نے نہ خود کچھ کھایا پیا نہ میں نے بچوں کو کھلایا پلایا ہے نہ بیوی کو اور ساری رات میں والدین کے سرحانے کھڑا رہا کہ جس وقت یہ جاگیں گے تو صبح کے قریب جب ان کی جاگ ہوئی تو میں نے وہ دودھ ان کو پلایا اور اس کے بعد پھر ہم نے خود کھایا پیا اور پھر کہا اے اللہ یہ حمل اگر میں نے تیری رضا کے لئے کیا تھا تو اے اللہ یہ مشکل حل فرما دے یہ پتھر دور فرما دے اور پتھر ہٹ گیا تو عزیزانِ گرامی ہمیں اجازت نہیں ہے اس لیے کہ والدین کے حقوق جو ہیں وہ حقوق نفس پہ فائد ہیں وہ بیوی کے حقوق پہ فائد ہیں وہ بچوں کے حقوق پہ فائد ہیں تو جب تک کہ ہم ان کا انتظام پہلے نہ کر لیں اپنا اور اپنے بیوی بچوں کا انتظام کرنا جائز نہیں اور اگر پہلے ان کا انتظام کر لیں گے تو اپنا انتظام آسانی سے ہو جائے گا اور ان کا انتظام اگر بھول گئے اپنے انتظام میں لگ گئے تو نہ اپنا ہوگا نہ ان کا ہوگا یہ لوگ جو قرآن حکیم کو نیچے رکھ کر بیٹھیں کیا یہ ٹھیک ہے مناسب ہے چودہ سو سال یہی ہوتا چلا آیا ہے ہمارے ہاں اصل میں قرآن مجید کو پشت بھی نہیں کی جاتی پڑھا بھی نہیں جاتا اب لوگ پڑھیں گے تو پشت ہوگی اب سب لوگ اب کی ہاتھوں میں اگر قرآن مجید ہو تو پشت ہوگی نا قرآن مجید لیکن چونکہ پشت نہیں کرتے ہیں اس لیے پڑھتے بھی نہیں ہیں ایسا عدب جس سے کہ اس چیز سے ہم محروم ہو جائیں وہ عدب نہیں وہ محرومی ہے یہ مسجد ہے اوپر چھت ہے یہاں قرآن مجید رکھے ہوئے ہیں اوپر لوگ چل پھر رہے ہیں ہندوستانی مولوی کی نظر میں یہ جائز نہیں ہوگا لیکن اسلام میں جائز ہے یہ اوپر نیچے کچھ نہیں ہوتا آپ حرم شریف میں جائیں اب وہاں پانچ چھ سو صفحے ہیں نمازیوں کی اور ہر صفحے میں لوگ بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں پرانی مجید پڑھ رہے ہیں اب پشت ہوگی پشت ہو یہاں پاکستان میں نہیں ہوتی پڑھتے نہیں ہیں جب پڑھیں گے تو پشت ہوگی اس لئے عزیزانِ گرامی عدب کے وہ ذائچے آپ نہ بنائیں جو حضور نے نہیں سکھائے دین سارا وہی ہے جو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا اپنی طرح سے اضافے نہ کریں اب ایک بات آپ سے میں ارس کروں شاید آپ لوگوں کو بری لگے لیکن میں بہت غور کیا اب بیت اللہ میں جب پہلی مرتبہ میں گیا تو میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا کہ وہ بیت اللہ کی طرف پاؤں کر کے پڑھے ہوئے ہیں یہ بات بہت بری لگی لیکن کچھ لوگوں کو دیکھا کہ وہ بیت اللہ کی طرف لیٹے ہوئے ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں پھر خیال آئے کہہ رہے تو کوئی لیٹ کے نماز پڑھے اشاروں سے بیمار ہے کوئی آدمی تو کیسے نماز پڑھے گا سوچیں گوھر کریں بھئی آپ بیمار ہیں اٹھ کے بیٹھ نہیں سکتے اور آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز پڑھتے ہوئے آپ کا موں کعبی کی طرف ہو تو پاؤں کی طرح ہوں گے آپ کے سوچیں اگر موں آپ کا کعبی کی طرف ہو آپ لیٹے ہوئے ہوں تو پاؤں کی طرح ہوں گے کعبی کی طرف ہوں گے اللہ نہ کہہ رہے آپ بیمار پڑھ جائیں اور آپ کو چند روز نماز لیٹ کے پڑھ نہیں پڑے کیسے پڑھیں گے ظاہر ہے کہ آپ کو پاؤں کعبی کی طرف کرنے پڑھیں گے اور جب آپ نماز پڑھتے ہیں اب آئیے آپ کو مزے کی بات بتاؤں افسوس کہ ہمارے ہاں یہ باتیں نہیں بتائی جاتی ہیں جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ سجدہ اس طرح سے کرتے ہیں کہ آپ کی پانچوں انگلیاں اس ہاتھ کی پانچوں انگلیاں اس ہاتھ کی پانچوں انگلیاں پاؤں کی اس پاؤں کی اور اس پاؤں کی سب کا رخ کعبی کی طرف ہوتا ہے تو کعبی کی طرف رخ ہونا پاؤں کا تو اتنی بڑی گمراہی نہیں ہے جتنی ہم سمجھتے ہیں لیکن وہاں جا کے بار بار دماغ کو دھچکا لگا کہہ یہ کیا کر رہے ہیں لیکن جب غور کیا تو کوئی حدیث ایسی مجھے نہیں ملی جس میں کہ اس بات سے رکا گیا ہو دل ضرور چاہتا ہے کہ لیٹے ہوئے کعبی کی طرف یا بیٹھے ہوئے کعبی کی طرف پاؤں نہ ہو دل ضرور چاہتا ہے ہر پیار والے آدمی کہ یہی دل چاہتا ہے لیکن مجھے بتاؤ جب نماز پڑھوں گے تو کیا کرو گے شریعت میں اس پر کوئی رکاوٹ نہیں ہے میرے علم میں کوئی حدیث نہیں ہے اور میں ایک طالب علم ہوں اگر کوئی صاحب مجھے کوئی حدیث دکھا دیں بزرگوں کے قول نہیں فلاں بزرگ فرماتے ہیں نہیں میں وہ نہیں مانوں گا کوئی حدیث دکھا ہمارے لئے حجت اللہ کا کلام اور اللہ کے رسول کا کلام ہے ذوق تو میرا بھی یہی چاہتا ہے دل تو میرا بھی یہی چاہتا ہے لیکن میں پاؤں کی بات کر رہا ہوں پشت کی بات نہیں کر رہا ہوں وہ ایک اور الگ مسئلہ ہے چہرے کی بات نہیں کر رہا ہوں وہ ایک الگ مسئلہ ہے بیت الخلا میں بیٹھنے کی بات نہیں کر رہا ہوں وہ ایک الگ مسئلہ ہے وہ نہ جائز ہے پاؤں کی بات کر رہا ہوں یہ چند باتیں ہیں جو ہم نے ہمارا ایک ذوق ہے اب آپ یہ دیکھیں کہ اس زمانے میں جبکہ کے لوگ احادیث پڑھتے تھے یا قرآن مجید کی تفسیر پڑھتے تھے اور استاد کو اسی بھی بیٹھ کے پڑھاتا تھا اور سا اور شاگرد دو سو تین سو چار سو یہ استاد کرسی کا نفذ جو ہے نا پرفیسر انچیر بتا ہے کہاں سے آیا ہے یہ مسجد نفری سے چلا ہے اب بھی وہاں کرسی رکھی ہوئی ہوتی ہے جگہ جگہ آپ حرم میں جائیں کرسیاں رکھی ہوئی ہیں یہ استاد کرسی پہ بیٹھا ہوتا ہے طالبین نیچے بیٹھا ہوتے زمین پہ اس کو پروفیسر انچیر کہتے یونسٹی میں کہتے ہیں کہ پروفیسر انچیر استاد ایک کرسی گلس جو ہے اب جو استاد کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے تفسیر پڑھا رہا ہے قرآن مجید پڑھا رہا ہے اور شاگرد نیچے بیٹھے ہوئے ہیں تو کیا وہ اوپر نیچے کچھ کرنی ہو گیا اور یہ چودہ سو سال سے ہو رہا ہے ہم چونکہ پڑھتے ہی نہیں ہیں اس لیے نہ پوشت کرتے ہیں نہ اوپر نیچے ہونے دیتے ہیں ایک دفتر کا ملازم دفتر والوں کے لیے ابھی یہ کا وقت زیادہ ہو رہا ہے کہ یہ سنو یہاں فرکشن ہو یہ دیکھ لیں ہم دھٹکے بیٹھے ہوئے پوچھ رہے ہیں شیخ صاحب ہیں پوچھ بھی رہے ہیں آئے ہوئے ہیں چل ایک دفتر کا ملازم دفتر والوں کے لیے روزانہ یا کبھی کبھار کھانا بزار سے لا کر دے اور کچھ پیسے اس کے بدلے میں لے لے تو کیا یہ پیسے اس کے لیے جائز ہوں گے ہرگز نہیں جب تک یہ بات تیہ نہ ہو اور کیا یہ معافضہ کمیشن کہلائے گا نہیں یہ چوری کہلائے گا اگر کسی گھر میں رات بارہ سے پہلے انسان سو نہ سکے تو کیا عشاء کے بعد سونے سے پہلے تحجد پڑھی جا سکتی ہے جی پڑھی جا سکتی ہے اگر اولاد نرینہ نہ ہو جو بڑھاپے میں سنبھال سکے تو کیا جائدات بیش کر کسی طرح آمدنی حاصل کریں جو گزارہ ہو بلکل بیش دینی چاہیے کیا بیوی کا اپنے خامن کی اجازت سے بال کٹوانا جائز ہے اس سے پہلے علمیہ کی اجازت بھی لے لیں یہ کہ آپ نے تو خامن کی اجازت سے بال کٹوا دی ہے وہاں کیا کریں گی یہ خامن تو آپ کو نہیں بچائے گا استخارہ کیا ہے اس کو ادا کرنے کے طریقہ کیا ہے کیا واقعی نرم و صلح کرانے والے الفاظ پر ہوتے ہیں ہاں جو الفاظ نرم ہوتے ہیں ہم میں طاقت زیادہ ہوتی ہے محبت کی طاقت جو ہے وہ تلوار کی طاقت سے زیادہ ہے استخارہ یہ ہے کہ آپ دو نفل نماز پڑھتے ہیں استخارہ کی نیت سے تھوڑی دیر ذکر کرتے ہیں سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ ہو اکبر دروشی پڑھتے ہیں اس کے بعد استخارہ کی وہ دعا مانگ لیتے ہیں جو حضور نے سکھائی ہے وہ حدیث کی تمام کتاب میں موجود ہے دعاوں کی تمام کتاب میں موجود ہے حسن حسین میں مناجات مقبول میں رسول اکم کی پیاری دعایں وہ اس کی کتاب میں موجود ہے وہ دعا مانگنی چاہیے اور اس کے لیے رات کو سو جانا اور خواب میں جبریل علیہ السلام کہانا ضروری نہیں ہے جب کوئی آپ کو خواب میں آکر بتا جائے گا ایسی کی بات فارعہ انام اور سمیر کیسے نام ہیں انام تو ٹھیک لفظ ہے فارعہ کا مجھے معلوم نہیں اس کا ترجمہ کیا ہوگا کوئی اچھا لفظ نہیں نظر آیا مجھے یہ فراشاہ کو کہتے ہیں کوئی خاص مفہوم اس کا بن نہیں رہا سمیر عام نام ہے عربوں میں کوئی حرج کی بات نہیں حضرت عمر فاروق مختلف حکومتوں کو خطوط لکھتے تھے کہ یا تو اسلام قبول کریں یا جذیہ دیں یا پھر جنگ کیلئے تیار ہو جائیں کیا اس کو ہم جبر کہیں گے ہرگز نہیں کوئی شکل نہیں ہے اس لیے کہ دعوت عسام ہے تین ہی شکلیں ہوں گی آپ اسلام کی دعوت دیتے ہیں ایک شکل قبول کر لیتا ہے ایک قبول نہیں کرتا اب جو قبول نہیں کرتا ہے وہ آپ کے شاید کوئی ایجزسٹ کرتا ہے کوئی ایجزسٹ کرنے کے لیے شرائط ہوں گی کیسے کوئی ایجزسٹ کریں گے آپ کیسے اکٹھے رہیں گے آپ مغلوب بن کے رہیں گے یا غالب کے رہیں گے حکم چلے گا اللہ کا حکم چلے گا یا اس کی گیتہ چلے گی کیا شرائط ہوں گی یہ آپ خطے کرنی پڑے گی انہی شرائط کو جزیہ کہتے ہیں اس میں جبر کی کیا بات ہے میں ایک طالب علم ہوں میں روزگار کے سلسل میں شہر سے باہر جانا چاہتا ہوں کہ میری والدہ نے استخارہ کیا خواب میں دیکھا کوئی آدمی مفت دودھ تقسیم کر رہا ہے والدہ نے پوچھا کہ دودھ کافی ہے اس نے کہا کہ دودھ بہت ہے پھر والدہ دودھ لینے کے لئے بڑا برطن لینے گئی اس کے بعد والدہ کو کچھ یاد نہیں والدہ نے نہ ہی دودھ کو دیکھا نہ ہی برطن میں دودھ لیا اگلی دودھ میری ہمشیرہ نے اسی سلسل میں دوبارہ استخارہ کیا ہمشیرہ نے دیکھا کہ کوئی شخص مجھے یعنی ہمشیرہ کے بھائی کو گملے میں لگا ہوا ایک سرسرس پودا دیتا ہے مسکورہ خوابوں کے روشنی بتائیں کہ آئے ایک کام میرے حق میں بہتر ہے یا نہیں ان خوابوں کا آپ کے باہر جانے یا نہ جانے سے کوئی تعلق نہیں آپ خود استخارہ کریں جا آپ رہے ہیں استخارہ ہمی سے کروا رہے ہیں سردرد آپ کو ہے اس پر ان کو کھلا رہے ہیں بھائی جس کو مولی صاحب نہیں مولی صاحب استخارہ کر کے بتائیے گا اوہ بھائی مسئلہ تمہارا ہے استخارہ میں کروں یہ کیا بات ہوئی اور وہ استخارہ کروانے کے بھی لوگ پر پیسے لینے لگے ہیں ابھی مجھے پتہ چلا ہے کہ قراجی میں قرآن ہی کہے واغرہ سنیے ہم لوگ جلت کی کس انتہا پر پہنچ گئے ہیں استخارہ کرانے کے کچھ لوگ پیسے لیتے ہیں اب کیا قرآن پڑھوائی کے پیسے لیتے ہیں کیا ہے صاحب کے ایک ادارہ ہے اس میں لوگوں کے ہم وہ مستلسل قرآن پڑھا جا رہا ہے اور قرآن کے ختم ایک ختم دوسرا ختم تیسرا ختم تو قرآن کے ختموں کا بینک وہاں ہے آپ ایک قرآن کے پانچ سو روپے دیں اور ایک قرآن کے ختم ان سے خرید لیں ہو گیا قرآن پڑھنے پڑھانے کی اب ضرورت نہیں رہی اب پانچ سو روپے دیں قرآن بینک سے جا کے قرآن کے ختم ایک خرید لیں دوب مرنے کی بات ہے یعنی قرآن چھڑوانے کا اس سے زیادہ آسان شیطانی نسخہ اور کیا ہو سکتا ہے ہمارے معاشرے میں آج بھی بلا تخصیص ساس بہو کا جھگڑا چلنا ہے آپ کے خیال میں اس کی بنیادی وجہ کیا ہے اس میں زیادہ قصور وار کون ہے اور اس کا مناسب حل کیا ہے اس میں سب سے زیادہ قصور وار کون آپ ہیں خامد میاں اگر آپ دوازن قائم کر سکیں تو کبھی جھگڑانا ہو بنی اسرائیل اللہ تعالی کی طرف سے مغضوب قوم ہیں لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ جیسے قرآن باگ میں بگئے کہ ان پر دو دواز زبردست تباہی آئی اور فلسطین سے نکالے گئے اب ان کے بارے میں مسلمانوں کی پالیسی کیا ہو ان کا یوروشلم پر حق تسلیم کر لیا جائے جیسے گرم مالک کر رہے ہیں ہرگز نہیں جد و جہد کریں جہاد کریں یوروشلم پر ان کا کیا حق ہے اللہ نے تو ان کو اس لیے اکٹھا کیا ہے کہ ایک ہی مرتبہ تباہ و برباد ہوں سارے کے سارے جانوار اگر خدای ہدایت مطلب عمل کرتے ہیں تو وہ بیمار کیوں ہوتے ہیں ہاں بیماری بھی اللہ کے نظام میں ایک نظام ہے غزام میں بعض غلط چیزیں از خود آ جاتی ہیں غاس کھا رہے ہیں لیکن غاس میں اگر کوئی غلط چیز بیماری کے جراسیم آگئے تو جانوار ان کو نہیں سوگ سکتا زیادہ بچے ہونے کی وجہ سے تنگ آ کر اگر عورت بچہ جائے کروا دیتی ہے حرام ہے نازائز ہے آپ اور احتیاطیں تو کر سکتے ہیں یہ ہرگز ہرگز کسی شکل میں جائز نہیں ہے اس قاتل حمل یہ بالکل قتل کے مترادف ہے بعد میں اللہ کے نافرمانی کے افسوس ہوتا ہے تو کیا اس کا کفارہ ہو سکتا ہے اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے صرف توبہ دینی اور دنیوی علم کے اضافے کے لئے کوئی دعا بتا دیں وہ دعا بتاتا ہوں جو اللہ تعالی نے حضور کو بتائی اب بتانے والا دیکھیں اور شاگرد دیکھیں نہ شاگرد سے بڑا کوئی شاگرد ہو سکتا ہے اور نہ بتانے والے سے بڑا بتانے والا ہو سکتا ہے فرماتے ہیں قل اے ہمارے حبیب تم یوں پڑھا کرو رب زدنی علماء میرے پروردگار میرے علمیں اضافہ فرما دیں رب زدنی علماء اور سچی بات یہ ہے کہ حافظے کے لئے اور علم کی افضائش اس سے بہتر میرے علم میں دعا نہیں ہے خواتین کے لئے بیوٹی پارنر چلانا کیسا ہے اگر حدود و قیود میں رہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں لیکن یہ اگر عوام با کے بالوں کو گودھنا شروع کر دیں اور وہ خلاف شرع بات کریں گے تو نہ جائز ہوگا بیوٹی پارنر بزارت خود میری نظر میں اس میں کوئی خرابی کی بات نہیں کہا جاتا ہے کہ احادیث حضور کی وسال کے تقریباً دو سو سال بعد جمع ہونا شروع ہی اور احادیث کی بہت ہی قلیل تعداد ایسی ہے جو کہ آثنٹک مانی جاتی ہے کیا یہ صحیح ہے مجھے ایک بات یہ بتا دیں اور سوال ہے اس میں اگر احادیث حضور کی وفات کے سوہ دو سو سال بعد یا اڑھائی سو سال بعد یا تین سو سال بعد جمع ہونی شروع ہوئی تو مجھے یہ بتاؤ کہ اڑھائی سو سال تک کسی نے نماز بھی پڑھی کے نہیں پڑھی کسی نے روزہ بھی رکھا کے نہیں رکھا کسی نے زکاة بھی دی یا نہیں دی اس لیے کہ نماز کی ساری تفصیل تو حدیثوں میں لکھی ہوئی یعنی عقل کے اتنے کورے لوگ ہیں جو یہ بات کہتے ہیں نماز کی تفصیل قرآن میں تو ہے نہیں روزہ کی تفصیل زکاة کی تفصیل حج کی تفصیل حج میں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا قرآن میں تو ہے نہیں ساری کی ساری احادیث میں ہیں احادیث کے بارے میں آپ کا فرمانی ہے کہ یہ سوہ دو سو سال بعد شروع ہوئی لکھنا تو سوہ دو سو سال کے دوران حضور کی وفات سے لے کے سوہ دو سو سال تک کسی نے نماز بھی پڑھی کے نہیں پڑھی تو کیسے پڑھی کہاں سے سیکھی حج کیا تو کیسے حج سیکھا کہاں سے سیکھا بھائی احادیث ساری کی ساری حضور کے زمانے میں حضور کے سامنے لکھی جا چکی تھی میری ایک چھوٹی سی کتاب ہے وہ پڑھ لیں بہت چھوٹی سی کتاب ہے سینتیس صفحے میں نے لکھے ہیں اس موضوع پہ لیکن سینتیس صفحے لکھنے میں مجھے چھے مہینے رات دن لگے آپ کو پڑھنے میں زیادہ سے زیادہ وہ ایک گھنٹہ لگے گا میرے چھے مہینے لگے مدینہ میں بیٹھ کے وہ جو کتاب ہے انگریزی میں بھی ہے میں نے تو عربی میں لکھی تھی جہاں بہتانہ اس میں کوئی حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اسلام اور حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم پہ بہتانہ تو اس میں ایک بہتان یہ بھی ہے کہ حدیث جو ہیں وہ بعد میں لکھی گئی میں نے کمسکرم اس میں پہتیس کتابوں کا ذکر کیا ہے جو حضور کے زمانے میں حدیث کی کتابیں صحابہ کے ہاتھوں میں موجود تھی بھئی حضور نے اپنے گورنرز کو حضور ہیڈ اف دی سٹیٹ بھی تھے صدر مملکت اور بادشاہ بھی تھے حضور نے کوئی ریٹن آرڈرز بھی کیے ہوں گے یا نہیں کیے ہوں گے اپنے گورنرز کو اپنے سپسالاروں کو اپنے ماتحتوں کو افسروں کو صرف انہی آرڈرز کو اللہ ان کا سایہ قائم رکھے ڈاکٹر حمید اللہ صاحب بچارے بی مار ہیں آج کے دعا کریں اللہ انہیں شفاہ دے انہیں وسائق نبویہ کے نام سے انہوں نے ایک موٹی جلد صرف حضور کے ان آرڈرز کو مرتب کیا ہے اور حدیث کی اتنی موٹی کتاب تو یہ آرڈرز تو حضور کے زمانے میں مرتب ہوئے یا نہیں ہوئے اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈکٹیشنز دی ہیں بے شمار لوگوں کو لکھوائی ہیں احکامات لکھوائی ہیں اور پھر بے شمار صحابہ حضور کے زمانے میں مستقل بیٹھ کے احادیث لکھتے رہتے تھے انہیں عبداللہ بن عمر بن آس بھی تھے اور حدیثوں کی بہت سے کتابیں صادقہ ہے فنہ ہے فنہ ہے مطرف صاحب حضور کے زمانے میں موجود تھی یوں کہو اے اللہ پاک قیار نبی پاک کے صدقے میں ہمیں قرآن کریم پڑھنے اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق اتفر اے اللہ پاک پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھ اور اس کی حفاظت فرماؤں اور ہمارے والدین اہل و ایال و تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کو بخش دے آمین اے اللہ پاک قیار نبی پاک کے صدقے میں ہمیں قرآن کریم پڑھنے اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق اتفر اے اللہ پاک پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھ اور اس کی حفاظت فرماؤں اور ہمارے والدین اہل و ایال و تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کو بخش دے آمین موسیقی